ڈائیبیٹک پیشنٹس میں جب بلڈ ویسلز کے اندر تبدیلی آتی ہے تو آنکھوں کا پریشر جو ہے وہ بھر جاتا ہے اور اس کرنیشن کو گلوکوما بولا جاتا ہے ڈائیبیٹک ریٹینوپیتھی کی مختلف سٹیجز ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ اس کی سٹیج کے اکورڈنگ کیا جاتا ہے آپ کے آئی سپیشلس آپ کے ڈائیبیٹولوجس کے ساتھ مل کر آپ کی شوگر کو آپٹیمائز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں کی سمٹمز کے لیے مختلف طرح کی ٹریٹمنٹ سپریٹیجیز آفر کر کے آپ کو کمفرٹیبل کر سکتے ہیں اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے لگی ہوں کہ ڈائیبیٹیز آنکھوں پر کس طرح سے اپنے اثرات مرتب کرتی ہے بسیکلی ہر تین میں سے دو افراد جو ڈائیبیٹک ہیں شوگر ان کی آنکھوں پر مختلف طریقے سے اپنے اثرات رونما کرتی ہے انکنٹرول ڈائیبیٹیز کی وجہ سے آنکھوں کی بیک سائٹ کی لیئر جسے ریٹینا کہا جاتا ہے اس کی بلڈ ویسلز میں کچھ چینجز آتی ہیں اور ان چینجز کی وجہ سے ویژن میں مختلف طرح کی سمٹمز آتی ہیں جیسا کہ دھنلاہٹ آنا بلڈی ہو جانا یا ویژن لاؤس ہو جانا اور ان ساری سمٹمز کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے ایسے ڈائیبیٹک ریٹینو پر تھی اسے طرح سے ڈائیبیٹک پیشنٹس میں جب بلڈ ویسلز کے اندر تبدیلی آتی ہے تو آنکھوں کا پریشر جو ہے وہ بھر جاتا ہے اور اس کا نشن کو گلوکوما بولا جاتا ہے تیسری صورت جس میں ڈائیبیٹیز آنکھوں پر اثر ڈالتی ہے اس میں اس میں کیٹریکٹ کا ارلی سٹارٹ اینڈ ریپیٹ پروگریشن آئے جیسے جیسے ایج بھرتی ہے جو لینس ہے بسیکلی تو وہ ایک ٹرانسپیرنٹ اینڈ کلیر سٹرکچر ہے بہت اس میں اوپیسٹیز آنے لگتی ہیں اور اگر ڈائیبیٹیز ایک لمبے عرصے تک انٹرول نہ کی جائے تو یہ پروسس ارلی سٹیجز میں سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ریپیڈلی پروگریش کرتا ہے اسی طرح سے ڈائیبیٹیز ایک اور طرح سے بھی آنکھوں کو متاثر کرتی ہے ریٹینا کا سینٹرل پورشن جسے میکولا کہا جاتا ہے اور یہ فائن ویژن جیسے کہ ریڈنگ ڈرائیوینگ کے دوران اپنا رول پلے کرتا ہے اس کے متاثر ہونے کو میکولر اڈیما کہا جاتا ہے اور یہ ایک چوتھی فارم ہے جس میں ڈائیبیٹیز آنکھوں پر اپنا اثر ڈالتی ہے ڈائیبیٹک ریٹینا پیتھی میکولر اڈیما کیٹریکٹ اینڈ گلوکوما ڈیز آر فور فارم جن میں ڈائیبیٹیز آنکھوں پر اپنے اثرات مرتب کرتی ہے ڈائیبیٹک ریٹینا پیتھی کی مختلف سٹیجز ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ اس کی سٹیج کے اکورڈنگ کیا جاتا ہے میڈیسنس آویلیبل ہیں اس میں لوکل اپلیکیشن کے لیے ڈروپس آویلیبل ہیں لیزر کی ٹیکنیک ہے اور مختلف آئی سرجریس آویلیبل ہیں سو اگر آپ آنکھوں کی کسی بھی سمٹم میں مختلا ہیں تو آپ کے آئی سپیشلیس آپ کے ڈائیبیٹولوجس کے ساتھ مل کر آپ کی شوگر کو آپٹیمائز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں کی سمٹمز کے لیے مختلف طرح کی ٹریٹمنٹ سپریٹیجیز آفر کر کے آپ کو کمفرٹیبل کر سکتے ہیں شوگر کے کنٹرول کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کا کنٹرول ہونا کولیسٹرول کا کنٹرول ہونا اور سموکنگ کو آلتوگیدھر کوٹ کرنا is also very important to keep the eyes healthy in diabetic patients اگر آپ ڈائیبیٹک ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ریگولر آئی سکرینگ کروائیں تاکہ early stages پر آئی چینجز کو ڈیٹیکٹ کر کے ٹریٹمنٹ کیا جا سکے ریگولر آئی چینجز کو ڈیٹیک ٹریٹمنٹ کیا جا سکتے ہیں شوگر کیا جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں شوگر کیا جا سکتے ہیں شوگر کیا جا سکتے ہیں